اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آشان بصیرت ڈاک آڈیو بک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کا آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر تیرہ آپ کے ساتھ ایز ای ریڈر زیشان حیدر ماتہتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن جب رعیت پر تمہاری حکومت ہو تو اس وقت تمہارے اوپر اس کے یہ حقوق ہیں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی زیادہ طاقت سے انہیں اپنی رعیت بنا لیا ہے تو یہ ان کی کمزوری و آجزی تھی جس نے انہیں رعیت کی جگہ پہنچا دیا تو اس کا کیا حق ہے کہ جس کے زعف و ذلت نے تمہیں اتنا بینیاز کر دیا کہ تو اسے تمہاری رعیت بنا دیا اور اس پر تمہارے حکم کو نافذ کر دیا اب وہ اپنی طاقت اور عزت کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اسے تمہارے طرح ہم و حمایت اور صبر و تسلی کے علاوہ تمہاری جو بات ناگوار گزرتی ہے تو اس میں وہ خدا ہی سے مدد چاہتا ہے اور جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ خدا نے تمہیں کتنی عزت و قوت دی ہے کہ جس کے ذریعے تم دوسروں پر غالب آگئے تو اس وقت تمہارا کیا فریضہ ہے سوائے اس کے کہ تم خدا کے شکر گزار ہو جاؤ اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے خدا اس کو زیادہ نعمت ادا کرتا ہے اور خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے مقارم الاخلاق میں اس طرح تحریر ہے لیکن جو لوگ تمہارے زیر تسلط ہیں ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری اور تمہاری طاقت کے وجہ سے تمہاری رائیت بن گئے پس تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کے درمیان عدل کرو ان کے لئے مہربان باپ جیسے بن جاؤ اور ان سے بھولے سے جو غلطی ہو جائے اسے ماف کر دو اور ان کے کسی غلط کام کے سزا دینے میں جلدی نہ کرو اور خدا نے اوپر جو قوت تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو امام زین العابدین علیہ السلام بادشاہ کے حق کے سلسلے میں فرماتے ہیں رائیت کو اس کا مطی و فرمبردار ہونا چاہیے اس سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے حق کے مقابلے میں فرماتے ہیں اور بادشاہ کو جو قوت و غلبہ حاصل ہے اس کے سبب اسے عدل سے کام لینا چاہیے اور رائیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے اس حق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے چند اہم موضوع بیان فرمائے نمبر ایک بادشاہ کا عادل ہونا دوسرا بادشاہ کا مہربان باپ کی معنی دونا تیسرا رائیت سے لگزش اور خطاہ ہوتی ہے تو اسے ماف کرنا چوتا خدا نے جو تمہیں طاقت و غلبہ عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا قائد کو عادل ہونا چاہیے لوگ اس شخص کو عادل کہتے ہیں جو اپنی حکومت کے زمانے میں کسی کے لیے بورہ ارادہ نہیں رکھتا دوسروں کے لیے حقوق کو غصب نہیں کرتا ان کے درمیان طبقاتیت کا قائل نہیں ہوتا اور اپنی حکومت کے زمانے سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو شخص دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے اور جہاں تک اس کی حکومت ہے وہاں تک وہ لوگوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا ظالموں کا ساتھ دیتا ہے اور کمزوروں مظلوم کو کچلتا ہے تو اسے ظالم کہتے ہیں منابرین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے کو بشری معاشرے کی اجتماعی عدالت کہا جاتا ہے کہ جس کی بشری قانون میں رعایت ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان دیشان کے مطابق باچاہت گفر کے ساتھ باقی رہ سکتی لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ساتھ کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے خدا نے سارے آسمانوں کو عدل کرنے کی دعوت دی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سورہ نحل آیت نمبر نوے بے شک خدا عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے جود اور عدل کا فرق جود و عدل کے درمیان فرق کے سلسلے میں ہم نے امام علی علیہ السلام کا بہترین کول ہے جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ عدل بہتر ہے یا سخاوات و بخشش تو آپ نے فرمایا عدل چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے اور بخششیں انہیں ان کی جگہ سے باہر نکالتی ہیں سخی استحقاق سے زیادہ دیتا ہے عدل سب کا خیال رکھتا ہے جبکہ جود کسی خاص فرد سے متعلق ہوتا ہے پس عدل زیادہ افضل و بہتر ہے انبیاء اور دعوت عدل معاشرہ انسانی کے لئے مبوس ہونے والے انبیاء نے آدمی کے کمال و سعادت کو اخلاق و عدل کے تقامل کے سائے میں جانا ہے ہم نے یہاں عدل کے بارے میں نازل ہونے والی چاند آیتوں میں سے بعد آیتیں نکالتی ہیں پہلی آیت سرہ معیدہ آیت نمبر آٹھ کہ ایوالذین آمنوا کونوا قوامین للہ بالقسط کہ ایمان والو خدا کے لئے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو خبردار کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو عدل و انصاف کرو کہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شک خدا تمہارے عمال کو اچھی طرح جانتا ہے اسلام میں جتنی اہمیت عدل کو دی گئی اتنی اہمیت شاید ہی کسی مسئلہ کو دی گئی ہو کیونکہ عدل بھی توحید کی مانن اسلام کے تمام اصولی و فروع میں اصول و فروع میں پھیلا ہوا ہے جس طرح عقیدتی و عملی فردی و اجتماعی اور اخلاقی و حقوقی مسئل خدا کی توحید و وعدانیت سے جدہ نہیں ہے اسی طرح ان میں سے کوئی بھی عدل سے علاق نہیں ہے لیکن لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ عدل کو اصول وذب اور مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے اس آیت میں جس موضوع کو اہمیت دی گئی ہے وہ عدل و انصاف سے انحراف ہے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کینہ توزی قومی تعصب اور نجی حساب کی بے باقی ایسی چیز ہے جو عدل نہیں کرنے دیتی اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کا سبب ہوتی اور عدالت ان سب پر فوقیت رکھتی ہے نمبر دو قومی عدل وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ سورہ نام ایک سو باون نمبر آیت میں ارشاد ہوا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہتر طریقے سے یہاں تک کہ وہ رشیدو توانہ ہو جائے اور ناپطول میں پورا پورا دو اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کوئی بات کہو تو عصاف کو ملہوز رکھو خواہ اپنے عزیز کے خلافی ہو اور خواہ خدا کے عہد کو پورا کرو اسی کی تم کو وسیعت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کرو اس آیت میں خداوند عالم یتیم کے مال کے سرپرست و فروخت کرنے والوں اور طولنے والوں کو عدل کی دعوت دیتا ہے بلکہ بات کہنے میں عدل کا خیال رکھنے کی بھی داقیق کرتا ہے بنا بری آیت میں قول معادل معامل معادل اور معاشر کے بے سرپرست لوگوں کے ساتھ عدل کرنے پر زور دیا گئے یتیم کے مال کے بارے میں کہا گئے کہ اس کے قریب نہ جاؤ ایسے ہی قرآن میں بعض گناہوں کے بارے میں یہی لفظ استعمال ہوا معلومہ کہ یہ لفظ ان گناہوں کے بارے میں استعمال ہوا جو وسوسہ انگیز ہیں جیسے زنا بدکاری اور یتیموں کا مال ان کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ تاکہ وسوسوں کی زد میں نہ آؤ حکومت میں عادل تیسری آیت اللہ یعمروکم سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون میں ارشاد ہوا کہ بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچاتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ دو فیصلہ اور حکم کرو تو عادل کے ساتھ کرو بے شک خدا تمہیں بہتنی چیز کی نصیحت آواز کرتا ہے یقیناً خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس آیت میں امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کے بعد حکومت میں عادل کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور حکومت میں عادل کے مسئلے کو عمر کے پہلو کے علاوہ اسے بہترین واضح نصیحت قرار دیا گیا ہے یہ بیان ہوا کہ خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا اس کے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے دوسری آیت میں عادل و احسان کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح سنن آل آیت نمبر نوے میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان ویطائد القربہ ویانفحشا ویانہا عن الفحشائی والمنکر والبغی یعیقا کم لا علکم تذکرون بے شک خدا وند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے بدکاری اور مرائی اور تجاوز و سرکشی سے روکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو اور اسی طرح سرہ سات آیت نمبر ستائیس میں ارشاد ہوا کہ اے دعوت ہم نے تمہیں روح زمین پر خلیفہ بنایا پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں اس لئے ان کے لئے عذاب شدید ہیں اس آیت میں پہلے تو یہ بیان ہوا کہ دعوت کو خلاد خدا نے خلیفہ بنایا دوسرے عدل سے منحارف ہونا تیسرے یہ کہ عدل کی ایک آفت خواہش نفس کی پیروی ہے اور گمرائیہ روز حساب کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہیں ان پانچ آیتوں کو ہم نے نمونے کے طور پر نقل کیا کہ عدل کتنا اہم اور ضروری ہے اور اسلامی حاکم کو معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ عدل کرنا چاہیے اب ہم احادیث کے روشنی میں عدل کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں نمونے کے طور پر درزیل احادیث ملاحظہ فرمائے ابو علیہ شعری نے حسن بن علی کوفی سے انہوں نے عبیس بن حشام اور انہوں نے عبدالکریم سے انہوں نے حلبی سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیے کہ آپ نے فرمایا عدل اسپانی سے بھی زیادہ خوشگوار ہے جو پیاسے کو ملتا ہے اگر عدل سے کام لیا جائے تو اس کا دامن بہت وسیع ہے اگرچہ اس کے موارد کم ہیں حسن بن علی نے ابن محجوب سے انہوں نے معوی بن وحب سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیے کہ آپ نے فرمایا عدل شاہد سے زیادہ شیری ہیں اور مکھن سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے ملہ یعظر الفقی میں اپنی حسنات سے ابن ابی یعفور سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابن ابی یعفور سے عرض کی مرد کی عدالت مسلمانوں کے درمیان کس چیز کے ذریعے پہچانی جاتی ہے تاکہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف اس کی گوائی قبول کی جا سکے آپ نے فرمایا وہ شرم گاہ کو چھپانے پاک دامنی اختیار کرنے اور شکم شرم گاہ کو حرام سے بچانے زبانوں ہاتھ پر قابو رکنے اور شراب خوری زناکاری سود خوری والدین کی نافرمانی اور محاضر جنگ سے بھاگنے کے گناہوں سے پرہیز کرنے سے پہچانی جاتی ہے کہ جن پر خدا نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے ان تین حدیثوں میں عدد کی اہمیت بیان ہوئی ہے حاقم اور لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوقی سلسلے میں ناجر بلاغم یا حضرت عیدیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے لوگو تم پر میرا ایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پر ایک حق ہے میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہیں نصیت کروں اور تمہاری غریمت و فیق و مصاوی طور پر تمہارے درمیان تقسیم کروں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم نادان نہ رہو اور تمہارے تربیت کرنا ہے تاکہ تم سیکھ لو اور تمہارے اوپر میرا یہ حق ہے کہ تم بیعت پر باقی ہو ثابت رہو اور پوشیدہ و آشکارتوار عاشکارہ طور پر خیر خوار ہو اور جب میں تمہیں پکاروں تو لبیک کہو اور جب تمہیں حکم دوں تو اعتاعت کرو حاکم و محکوم کے اس حق میں آپ نے معاشرے میں نصیت و معویزت اور اس کے مالی اقتصادی مسائل تعلیم و تربیت اور انسانوں کی پروش کی طرف اشارہ کیا ہے حاکم پر واجب ہے کہ وہ معاشرے کی مالی حالت اور لوگوں کی تعلیم کارلحاظ سے بندوبست کرے لیکن معاشرے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ حاکم کی بیعت پر باقی رہیں اور ظاہر و باطن میں اس کے خیر خواہ رہیں اس کی آواز پر لبیک کہیں اور اس کے حکم کے تابع رہیں دوسری جگہ ارشاعت فرماتے ہیں کہ خدا و اندعالم نے ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق واجب کیا ہے وہ حاکم کا حق ہے وہ رعیت پر اور رعیت کا حاکم پر ہے یہ ایک واجب عمل ہے جو خدا نے ہر ایک کے لیے دوسرے پر واجب کیا ہے اور ان حقوق کی رعایت کو ان کی الفت و محبت ان کے دین کی عزت قرار دیا ہے اور رعیت کے امور کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر ان کے ولی و حاکم کے صالح ہونے سے اور حاکم کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر رعیت کی ثابت قدمی سے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں تو ان کے درمیان حق عزیز ہو جائے گا اور دین کے طریقے قائم ہو جائیں گے اور عدل کے نشان استوار ہو جائیں گے اور سنتِ الٰہی اپنے ڈگر پر جاری ہو جائے گی اور ان حقوق کو اصول کی رعایت کرنے سے زمانے کی اصلاح ہو جائے گی اور حکومت زیادہ باقی رہے اور دشمنوں کی امیدیں یعص میں بدل جائیں آگے چل کر فرماتے ہیں لیکن اگر رعیت حاکم کے حکم کی اتنا نہ کرے یا حاکم رعیت پر ظلم کرے تو اس وقت اختلاف ہو جائے گا اور ظلم و ستم کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور دین میں ایسی چیزیں داخل ہو جائیں گی جو دین کی تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور سنتِ الٰہی اپنے ڈگر سے ہٹ جائیں گی اور ہوا و حوص پر عمل ہوگا اور احکام کو چھوڑ دیا جائے گا فردی و اجتماعی امراض پھیل جائیں گے پھر چھوڑے گئے حقوق کی عظمت کا کوئی خوف نہیں رہے گا اور بڑے گناہوں کی برائی ختم ہو جائے گی نتیجے میں نیک لوگ ظلیل اور شر پسند لوگ معزز ہوں گے اور بندوں کے مشکلات خدا کے نزدیک عظیم ہوں گے اس خطمے میں حضرت عاری علیہ السلام حکومت کی بغاہ و دوام اور حاکم اور رعیت کی صلح و صفائی اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی کامیابی و سعادت کو بیان کرتے ہیں اور اس خطمے کے دوسرے جز میں حکومت کے سقوط و نابودی اور معاشرے میں اکرام و امن کا فقدان معاشرے سے شریف و نیک لوگوں کے نکلنے اور معاشرے پر شر پسند لوگوں کے مسلط ہونے اور نتیجے میں دین کی نشانیوں کے مٹنے اور ظلالت و گمراہی کے پرچن کے پرچن کے بلند ہونے اور معاشرے کی تباہی کو بیان کرتے ہیں حضرت علیہ علیہ السلام سرعت کی حفاظت کرنے والوں کے خط میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ اما بعد والی و حاکم کارے کی گردن پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے رئیت پر جو فضیلہ تحاصل ہے اسے رئیت کو محروم نہ کرے اسے نہ بدلے اور اسے جو مخصوص نعمت ملتی ہے اس سے رئیت کو بھی نوازے اور جو نعمت خدا نے اس کے نصیب میں لکھی ہے اس میں سے اس کے بندوں کو بھی دے اور اپنے بھائیوں پر لطف کرم کرے امام علیہ علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حکومت عدل کی حکومت تھی آپ معاشرے کے لئے مہربان باپ تھے فرماتے تھے کیا میں اس وی پر قناعت کرلوں کہ مجھے ملی مؤمنین کہا جا اور میں اس پر پڑھنے والی زمانے کے سختیوں میں اس کا شریک نہ بنوں ایسا ہرگز نہ ہوگا ناج البلاغہ مکتوب نمبر پچیس اور پچھلے فرمان کا حوالہ ناج البلاغہ مکتوب نمبر پچاس حضرت امام زیل نابدین علیہ السلام فرماتے ہیں حاکم کو معاشرے کے لئے مہربان باپ کی مانے دونا چاہیے تاکہ وہ ان کو اپنی اولاد سمجھے ان کے درمیان مساوات قائم کرے ایسا حضرت علیہ السلام کی حکومت کے دوران ہوا ہے جیسا کہ آپ نے مالک اشتر کے نام اپنے مشہور خط میں تحرید کیا ہے اور ریعت کے لئے اپنے دل کو نرمو مہربان بناو ان کے لئے درندہ نہ بنو جو ان کو چٹ کر جانے کو غنیمت سمجھتا ہے کیونکہ لوگوں کی قسمیں ہیں یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا وہ خلقت و پیدائش کے لحاظ سے تمہارے جیسے انسان ہیں حضرت امام زیل نابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رئیہ تو عوام دونوں سے لغزش ہوتی ہے حاکم کو اس سے چشم پوشی کرنا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے حضرت ایڈی علیہ السلام مالک اشتر کو لکھتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں آئے بھوتے ہیں اور حاکم ان کو چھپانے کا زیادہ حق دار اور سزاوار ہے اور ان کے ان عیوب کی ٹوہم میں نہ لگو جو تم پر پوشیدہ ہیں تمہارا کام تو بس اس چیز پر پردہ ڈالنا ہے جو تم پر آشکار ہو گئی ہے ان جملہ میں جان بوجھ کر غافل بننے اور لوگوں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ ان صفات میں سے ہے کہ جن سے حاکم اور معاشرے کے سربراہ کو متصف ہونا چاہیے رئیت کے حق کے آخر میں محمد زین العابدین علیہ السلام ایک اور موضوع کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حاکم اس کی نعمت کا شکریہ دا کنا چاہیے کہ اس سے لوگوں پر حکومت حاصل ہے اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کچھ نہیں ہے یہ اقتدار اسے خدا نے عطا کیا ہے وہ تو ایک حقیر و کمزور بندہ ہے حضرت عیدی علیہ السلام مالک اشتر کو حکم دیتے ہیں اگر تم اپنے حکومت کے عہد میں اپنے اندر غرور تکبر کا احساس کرو تو خدا کی عظمت وزرگی کا خیال کرو کہ سب کچھ اسی کا ہے یہ حکومت تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہیں آزمائے جا سکے بہتر ہے کہ حاکم خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے ماتحتوں کے حقوق کے بیان کرنے کے بعد شاگرد کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں حق و رعیت بالعلم واما حق و رعیت کا بالعلم فانتعلم ان اللہ قد جعلک لهم خازنا فیما آتاکا من العلم وولاکا من خزانة الحکمت فان احسنتا فیما وولاکا اللہ من ذالک و قمتا به لهم مقام الخازن الشفیق الناس شحر مولاہو فی عبیده الصابر المحتسب اللذی اذا رآ ذا حاجت اخرج له من الاموال اللتي فی یده کنت راشدا و کنت لذالک آملا معتقدا و اللہ کنت له خائنا ولخلقه ظالما لیکن تمہاری علمی رعیت یعنی شاگردوں کا آکی ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تمہیں جو علم اطا کیا ہے اور حکمت کا جو خزانہ تمہیں دیئے اس میں تمہارے شاگردوں کا تمہیں سرپرست بنایا ہے پھر اگر تم تم نے سرپرستی کے حق کو اچھی طرح ادا کیا اور ان کے لئے مہربان خزانچی اور خرقہ مولا قرار پائے جو کہ صابر خدا خواہ ہے جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے دیافتہ اور با ایمان خادم ہو ورنہ خدا کی خیانتکار اور اس کی مخلوق کے لئے ظالم اور عزت و نعمت کے سلب ہونے کا سبب ہو اور مقارم الاخلاق میں کچھ اس طرح تحریر ہے پھر اگر تم لوگوں کو تعلیم دینے میں نیکی کروگے اور ان کے ساتھ سختی اور بدخلقی سے پیش نہیں آوگے تو خدا اپنے لطف و کرم سے تمہارے علم میں اضافہ کرے گا اور اگر تم لوگوں کو اپنے علم سے محروم کروگے اور سبق لیتے وقت ان کے ساتھ سختی اور بدخلقی سے پیش آوگے تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ تم سے علم چھین لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہاری عظمت و منزلت کو ختم کر دے اس عبارت میں امام زیر نابدین علیہ السلام نے درزل حقوق کی طرف اشارہ فرمایا ہے نمبر ایک جو علم و حکمت استاد سے استاد نے حاصل کیا ہے وہ خدا کے لطف و انعائیات سے حاصل کیا ہے ذاتی طور پر اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز استاد کے علمی غرور کو برطرف کر دیتی ہے نمبر دو اس علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزانچی ہے اور اس علم و حکمت کو تقسیم کرتے وقت اسے مہربانی و خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے نمبر تین امام زیر نابدین علیہ السلام استاد کو علم و حکمت کا خزاندار سمجھ دیں اور علم کے خزانے کو خرچ کرنے کو مال خرچ کرنے کی برابر سمجھ دیں کہ اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے نمبر چار اگر استاد اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس کی مثال اس امانتدار کسی ہے جو امانت کو بچانے میں اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اپنے فریضے پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال خیانتکار لوگوں کسی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور انہیں ان کی عزت و حقوق سے محروم رکھتے ہیں استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو شائزت اور بہترین طریقے سے تعریم دے تاکہ ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو سکے خدا استاد کی سختی و بدخلقی اور غصے سے طلبہ کی عمق پر عوص پڑ جاتی ہے کبھی تو وہ انہیں انہی باتوں کی وجہ سے تعالیم چھوڑ دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ استاد اپنے اس علم عمل کی ذریعے اپنے علم و حکمت کا ذخیرہ اندوز بن جاتا ہے اور شاگردوں کو علم سکھانے میں بخل کرتا ہے استاد کی خصوصیہ ایک بہترین استاد اور اچھا مولم وہی ہے جس میں استادی تدریسی اور شاگرد سے اچھی طرح پیش آنے کی خصوصیات ہوں شایستہ استاد اور لائک استاد وہ ہے جو درزیل خصوصیات کا حامل ہے نمبر ایک بہترین استاد وہ ہے کہ جو اہلیت و قابلیت پیدا کرنے سے پہلے مسند درس پر نہ بیٹھے اس سلسل میں اس منزل پر پہنچ جائے کہ نیک و شریف لوگ اس کے استاد ہونے کی تصدیق کریں نمبر دو ذلت و حقارت کا بائف نہ ہو یعنی نا اہل لوگوں کو علم نہ دیں نمبر تین استاد اپنے علم پر بھرپور طریقے سے عمل کریں اور اس کے وجود سے علم کی روشنی حاصل کی جاتی ہو اور اگر اس کے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا کہ جس میں سورہ بقر آیت نمبر چوالیس میں ارشاد ہوا کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو سورہ فاطر کی آیت نمبر اٹھائیس میں ارشاد ہوا اور اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عالم وہ ہے جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو اور جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے حسول کافی جلد ایک صفہ نمبر چھتیس نمبر چار استاد کا حسن خلق سے پیشانا اور نرمی محبت کے ساتھ تعلیم دینا علماء کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل منیت المرید صفہ نمبر ایک سو بیاسی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں جس طرح وہ درجہ نبوت پر فائز ہوتے ہوئے حسن خلق سے پیش آتے تھے تبلیغ میں حسن خلق کا مظاہرہ کرنا لازمی ہے اسازہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے نمبر پانچ کسی کو تعلیم نہ دینے کا یہ بہانہ نہ بنائے کہ وہ خلوص نیت کا حامل نہیں ہے بلکہ اسے برداشت کرے اور تعلیم کے دوران آہستہ آہستہ اس کے اندر خلوص پیدا کرے کیونکہ اگر علم کے ساتھ خلوص نہ ہوگا تو حضرت عدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہیر جوائرات کا گلو بند ہے جو سور کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے گزشتہ حوالہ نمبر چھے جب دل تیار ہو اور قابلیت پائی جاتی ہو تو علم دینے سے دریغ نہ کرے جعبر جعفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا زکاة العلم علم کی زکاة یہ کہ تم خدا کے بندوں کو اس کی تعلیم دو بحوالہ اصول کافی جلدیک صفحہ نمبر اکتالیس نمبر ساتھ مولم و استاد کے افعال و کردار اس کے قول کے خلاف نہ ہو مثلا کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے اور اسی کو انجام بھی دیتا ہے نمبر آٹھ اپنی طاقت کے مطابق ادھار حق کرتا ہو اور سسوی نہ کرتا ہو رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت میں بدت اور خلاف واقعی باتیں ظاہر ہونے لگیں تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس پر خدا کی لانت ہے اصول کافی جلدیک صفحہ نمبر چبون شاگردوں اور کلاس سے مطالق اچھے استاد کے فرائز نمبر ایک استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو اچھے اخلاق و آداب اور دینی مسائل کی بتطریج تعلیم دیں اور ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی کی فکر پیدا کریں نمبر دو ان پر علم کی فضیلت اور اس کی قدر و قیمت کو واضح کریں اور انہیں علماء و انبیاء کا مرتبہ سمجھائیں نمبر دی ان کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتا اور جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتا اسے ان کے لئے بھی پسند نہ کریں نمبر چار طلبہ کو بد اخلاقی حرام کاموں کے ارتکاب اور ان چیزوں سے روکنا چاہیے جو ان کے لئے موزر ہو نمبر پانچ طلبہ کے سامنے فخر و مباہت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعریم لینے اور تعریم دینے والے کے لئے نرم ہو جاؤ ان کے ساتھ خاک ساری سے پیش آؤ نمبر چھ طلبہ کی دل جوئی کریں اگر وہ حاضر نہ ہو خود یا کسی کے دریئے ان کا سراغ لگائے اگر وہ مریض ہو تو ان کی آیادت کو جائے اگر ان کو کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ ان کو رف کر سکتا ہو تو اس کو رف کریں نمبر سات ان کے نام اور خصوصیات کے ساتھ ان کا تعریف کرائے نمبر آٹھ ان کو تعلیم دینے کے لئے آسان طریقہ اختیار کریں پہلے انہیں ضروری چیزوں کی تعلیم دیں اور ان کی استعداد کے مطابق تعلیم دیں نمبر نو کلاس میں رغبت و شوق کے ساتھ جائے اور ایسے مشکل مسائل بیان کرنے سے پریز کریں جن کو سمجھنے کی طلبہ میں استعداد نہ ہو نمبر دس اگر طلبہ ایک دوسرے ایک درجے اور ایک رتبے کے ہوں تو ان کو ایک نظر سے دیکھیں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیں لیکن اگر ان میں درجے اور عمر کا فرق ہو تو اس کا احترام زیادہ کریں جو زیادہ باستعداد ہے تاکہ دوسروں میں اقدار کے حصول کا شوق پیدا ہو درست دیتے ہوئے استعداد کے لئے ضروری ہے کہ وہ درجیح نکات کو ملحوظ رکھے منیت المرید سے اقتباس صفحہ نمبر دو سو چارتہ دو سو دس نمبر ایک پورے روب و وقار کے ساتھ جائے صاف سترہ لباس پینک اور بدن کی ظاہری تارہ سے آرہ ست ہو کر کلاس میں جائے نمبر دو کلاس میں جاتے اب بسم اللہ پڑے اور نبی و احمد سے وارد ہونے والی دعائیں پڑے جو کی بلند معانی و مضامین پر مشتمل ہیں مثلا یہ کہی ہے اللہ مجھے گمراہ ہونے گمراہ کرنے کچھ فہمی ہو بد اندیشی سے محفوظ رکھ اس دعا کے ساتھ درست شروع کریں نمبر تین کلاس میں پہنچ کر حاضرین کو سلام کریں اور اگر کسی مسجد میں درست دیتا ہے تو دور اکات نمازیں تحییت بجا لائیں اور خدا سے دعا کریں کہ اسے غلطی سے بچائیں اور اپنی توفیق سے نوازیں نمبر چار مسند درست پر سکون و وقار اور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے اور پہلے مطالعہ کے ساتھ درست شروع کریں نمبر پانچ جہاں تک ممکن اور قبلہ رو بیٹھے اور فضول باتوں سے پرہیز کریں نمبر چھ خلوص نیت کے ساتھ کلاس میں جائے اور احکام خدا کو پہنچانے اور علم پھیلانے کو اپنے مقصد قرار دے نمبر سات درست دیتے وقت مزاہ و مذاق سے پرہیز کریں اگر ہو سکے تو شاشتہ مذاق اور لطیفہ کے دریئے کلاس کے طلبہ کی تھکن کو دور کریں نمبر آٹ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے اسے سارے شاگرد دکھائی دیں پڑھاتے وقت اس کی توجہ سب پر مصاوی ہونی چاہیے اور اگر کوئی طالبین سوال کرے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے نمبر نو خندہ پہشانی اور تبسم کے ساتھ درست دینا چاہیے ترش روئی اور سخت لہجے میں نہیں نمبر دس درست شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرے نمبر گیارہ استاد کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ جانتا ہو تو اس سے پورے وقار کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا کیونکہ حضرت علیہ عریس علیہ السلام کا ارشاد ہے بنیت المرید صفحہ نمبر دوسو پندرہ کہ جب تم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو اس سے بھاگو لوگوں نے اس کی کیسے بھاگے فرمائیے کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے واضح رہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے عدم نہیں ہے تو اس سے اس کی قدر منزلت کم نہیں ہوگی بلکہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی اور وہ اس کی اس بات کو اس کے تقویے اور دیانت کی دلیل سمجھیں گے طلبہ کا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انہیت المریض میں شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے عذاب نقل کیے ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے طلبہ کا مرتبہ اور ان کے ثواب کو بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم کی تلاش میں جاتا ہے اور اسے حاصل کر لیتا ہے خدا اسے دوری جزا عطا کرتا ہے اور جو شخص علم کی تلاش میں جاتا ہے اور علم حاصل نہیں کر پاتا خدا اسے ایک عجر عطا کرتا ہے نمبر دو جو شخص ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جن کو خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو اسے طلبہ کو دیکھنا چاہیے قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو طالبین کسی عالم کے گھر عامد و رفت رکھتا ہے خدا و نیارم اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت لکھتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استخفار کرتے اور اس کی صبح و شام مغفرت کی حالت میں ہوتی ہے اور خدا کے فرشتے اس کے لیے یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے خدا کے آزاد کیے ہوئے ہیں نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے طالبین دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کی ماند ہے اور وہ علم کا جو باب حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کوہ ابو قبیس اس کے لیے سونا ہو اور وہ اسے رائے خدا میں نوٹا دے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آجائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہے بشرت یہ کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو شریک حیات کا حق حق الزوجہ وحق الزوجت انتعلم ان اللہ عز وجل جعلها لکا سکن وعنسا وطالما ان ذالک نعمتا من اللہ تعالی علیکا فتکرمها وطرفقا بها وانکان حققا عليها اوجب فَإِنَّا لَهَا عَلَيْكَ اَن تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا أَسِيرُكَ وَتُطْعِمَهَا وَتَكْسُوْهَا فَإِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا نکاح کے ذریعے جو حق تمہارے اوپر مسلم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اسے خدا نے تمہارے لیے باعثے سکون و آرام اور مونس و عنیس اور نے گہبان قرار دیا ہے اس لئے تم دونوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے شریک حیات کے وجود پر خدا کا شکر ادا کریں اور یہ جان لے کے یہ خدا کی نعمت ہے جو اس نے اسے عطا کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمت کی قدر کریں اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اگر تمہاری شریک حیات پر تمہارا حق زیادہ سخت ہے اور جو تم پسند کرتے ہو اور جو پسند نہیں کرتے اس میں اس پر تمہاری عطا زیادہ لازم ہے بس اس میں گناہ نہ کرو لیکن اس کا بھی تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی و محبت کے ساتھ پیش آئے اور وہ بھی اس لذہ تندوزی کے لئے تمہارے لئے مرکز سکون ہے کہ جس سے معفر نہیں اور یہ بجائے خود بہت بڑا حق ہے اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں مقارم الاخلاق میں یہ آیا کہ اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آؤ کہ وہ تمہاری حسیر ہے اسے کھانا کھلاو کپڑا پہناو اور اگر اس سے نادانی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو شرمگاہ کے باس کی زیل میں ہم نے شادی اور خداندان خاندان کی تشکیل کے بارے میں تفصیل سے باعث کی ہے اور اس نے اس بات کی وضعت کی کہ بدکاری اور گناہوں میں ملوثنا ہونے کا بہترین ذریعہ شادی کرنا ہے وہاں ہم نے یہ بھی ویان کیا تھا کہ جس مروح اور نفسیات پر بدکاری اور زنا کے مزرح اثرات ہوتے ہیں یہاں ہم جیسا کہ امام زیر اللہ عبدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اختصار کے ساتھ شریک حیات کے فرائض کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شادی مبارک کو محکم رشتہ ہے کہ جس کو میاں بیوی ایک اہد و معاہدے کے ذریعے استوار کرتے ہیں اور یہ رشتہ ان کے آخری سانس تک باقی رہتا ہے وہ عمر بھر ایک دوسرے کے مصررت و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے وجود کے درخت سے مفیدوں شیرین پھل بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کر کے معاشرے کی خدمت میں بیش کرتے ہیں وعدے رہے کہ اس رشتے میں اسی صورت میں استعقام و دوام ہو سکتا ہے جب مرد و عورت ان آقام سے واقف ہوں جن کو اسلام نے حق کے انوان سے متعارف کرایا ہے ورنہ یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے مودت و رحمت امام زیر اللہ عبدین علیہ السلام نے جو پہلی خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ آرام و سکون ہے خدا اندعالم نے قرآن مجید میں مرد و عورت کے خلقت اور ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے کو اپنی آیت و نشانی کے انوان سے بیان کیا ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری شریک کے آیات کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے پاس تمہ آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت و الفت قرار دی ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی آئیں جو غور و فکر کرتے ہیں آرام و سکون کے مسئلہ کو سورہ آرام میں بیان فرماتا ہے خدا وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس کی زوجہ کو بھی اس سے بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پائے ان دونوں آیتوں میں آرام و سکون کو بیان کیا گیا ہے جو کہ خدا کی عظیم عطا ہے یہ آرام جسمی بھی ہے اور روحی بھی اس میں فردی پہلو بھی ہے اور اجتماعی بھی شادی نہ کرنے سے انسان کے بدل میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح وہ نفسیاتی الجنے بھی محتاجے بیان نہیں ہیں جن سے غیر شادی شدہ دوچار ہوتے ہیں اجتماعی لحاظ سے غیر شادی شدہ افراد ذمہ داری کا احساس کم کرتے ہیں خودکشی بھی زیادہ تر غیر شادی شدہ لوگ ہی کرتے ہیں اور وہی ظلم و جرائم زیادہ کرتے ہیں جو غیر شادی شدہ شادی کر لیتا ہے وہ اپنے اندر نئی شخصیت محسوس کرتا ہے اور اسے مداری کا زیادہ احساس کرتا ہے سکون و آرام کے جس کو بہترین زندگی شمار کیا جاتا ہے وہ اور جس کو سب ہی تلاش کرتے ہیں مودت اور رحمت بیان ہوئی ہے در حقیقت یہ دونوں لفظ معاشرہ انسانی کی عمارت کو جوڑنے کا مسالے ہیں مودت اور رحمت میں بعض اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے نمبر ایک کام کے آغاز میں مودت اعتبار کا محرک ہوتی ہے لیکن اختتام میں کہ جب ان دونوں میں سے ایک کمزور و ضعیف ہو جاتا ہے اس وقت اسے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے مودت کی نہیں نمبر دو مودت بزرگوں کے لیے ہے وہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن بچے رحمت کی سائے میں پرورش پاتے ہیں نمبر تین مودت میں زیادہ تر بدلے کا پہلو ہوتا ہے لیکن رحمت یہ طرفہ اور عیسار کے ساتھ ہوتی ہے تفسیر نمونہ جلد سولہ صفحہ نمبر تین سو ترانے جسمی ابیوی کی زندگی سکون و آرام سے سرشار مودت و محبت سے ہمکرار اور نطف و رحمت سے مالعمال ہوتی ہے اس کی مثال غیر متزلزل امارت کیسی ہے اس کے برخلاف ان چیزوں سے خالی زندگی کی مثال کمزور اور ویران امارت کیسی ہے شادی اجتماع زندگی کی پہلی کلاس اور حقوق کا سبب پڑھنے کا مدرس آئے جو حقوق اسلام میں زن و شوہر کے لئے مقرر کیے گئے ہیں وہ دو قسم کی ہیں نمبر ایک قانونی حقوق نمبر دو اخلاقی حقوق قانونی حقوق عورت کا نفقہ کھانا خوراق مسکن و رہائش اور لباس شوہر کے دن میں ہے اس کے عوض عورت کو شوہر کی اطاعت و فرمبرداری کرنا ہوگی ان حقوق کی مثال ان مسالیں کسی ہیں جو امارت کو مضبوط بناتے ہیں اخلاقی حقوق یہ وہ حقوق ہیں جن کی ریایت مرد کو بھی کرنے چاہیے اور عورت کو بھی لیکن اگر کسی ایک نے ان کی ریایت نہ کی تو اس میں کوئی قانونی گریفت نہیں ہے ہاں زندگی کا مزہ ان کے انجام دینے ہی میں ہے مثلا محبت خلوص اور ایک دوسرے کی خاطرداری کرنا فطرت و تخلیق کے قانون نے مرد عورت کو ایک دوسرے سے اچھی طرح قریب کرنے اور خاندان کے پائے کو جو کہ بشر کی سعادت کا اصل ستون ہے اس طور کرنے کے لئے مرد عورت کو ایک دوسرے کا نیاز مند پیدا کیا ہے اگر مالی لحاظ سے مرد کو عورت کا سہارا قرار دیا ہے تو عورت کو مرد کے روحی سکون و آرام کا سہارا قرار دیا ہے یہ دونوں مختلف ضرورتیں انہیں ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں انہیں ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں بہوالہ نظام حقوق زن در اسلام صفحہ دو سو بائس خاندان کے نظام کی سرپرستی سورہ نسائت نمبر چونتیس میں ارشاد رب العزت ہے کہ مرد اس فضیرت کے سبب عورتوں کے وارثوں سرپرست ہیں جو خدا نے بعض کو بعض پر عطا کی ہے اور پھر یہ کہ وہ اپنے اموال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی نیکو شریف عورتیں متوازے ہیں جو اپنے شعوروں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں لیکن وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو ان کو نصیحت کرو اگر نہ مانے تو ان سے اپنا بستر علق کر لو اگر انس کا بھی کوئی اثر نہ ہو تو مارو پھر اگر وہ تمہاری پہلوی کریں تو ان پر ظلم نہ کرو بے شک خدا بلند اور بڑا ہے فاضر ہے کہ خاندان کا ایک چھوٹا معاشرہ ہے اس کو رانوما اور سرپرست کی ضرورت ہے مرد خاندان کا حاکم اور سرپرست ہے اور عورت اس کی مددگار اور اس کے ماتحت ہے اور مرد کو یہ درجہ ان خصوصیات کی بنا پر دیا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ اس کی فکری صلاحیت اس کے احساسات و محبت پر بھاری ہوگی جبکہ عورتوں میں سے یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہے جس سے زندگی کا نقشہ پیش کر سکتا ہے اور خاندان سے دفاع کر سکتا ہے اور زیر آیت میں بمفضل اللہ بعض اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ بات بھی مہتاج بیان نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کا مرد کے سپرد کرنا اس کی انسانی شخصیت کے بلند ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کی فوقتیت کا سبب ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک معاون کی انسانی شخصیت مختلف پہنوں سے ایک افسر سے زیادہ ہوتی ہے لیکن حاکم کے علمے جو کام کیا گیا ہے اس کے لیے وہ معاون سے زیادہ لائق ہے مذکور آیت کی روح سے عورتوں کو دو دستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نیکو شریف یہ خاندان کے نظام کی پابند ہیں شور کی موجودگی ہی میں اس کے مالوں ناموس اور اس کی شخصیت کی حفاظت نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہیں خدا نے ان کے لیے جو حقوق مقرر کی ہیں اور جن کی طرف بھی ماہ حفظ اللہ کے ذریعے اشارہ کیا ان کی روشنی میں اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہیں دوسرا دستہ جو عورتوں جو عورتیں اپنے فرائز کو پورا نہیں کرتی ہیں اور جن کے اندر نباہ کرنے والے آفار نظر آتے ہیں مردوں کو چاہیے کہ وہ پہلے دستہ کا اعترام و اکرام کریں اور دوسرے دستے کو نصیحت کریں اور ان سے علیتگی اختیار کریں اور اگر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر ان پر اتنی تنبیح کریں جتنی شریعت اسلامیہ میں بیان نہیں تفسیر نمونہ جلتین صفحہ نمبر تین سو بات تر اس آیت کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کی طرح متوجہ ہو جائیں کہ عورت کے اخراجات کو قرآن و جید نے مرد کے ذمہ کیا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی وسیعت فرماتے ہیں کہ عورت کے روٹی کپڑے کا خیال رکھو اور ان کے حقوق کی ریایت کرو بڑے فقہہ نے بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ نفقہ واجب ہے مناج السالحین جلدو صفحہ نمبر دو سو اناسی میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ پیشی خدمت ہے کہ دائمی زوجہ کا نفقہ کھانا کپڑا مکان فرش و بستر پردہ صفائی کے علات اور وہ چیزیں جن کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے مرد پر واجب ہے بشرت ہے کہ وہ مرد کے گھر میں رہے اور اس کی مطی ہو بنابری اگر وہ کسی شریع جواز کے بغیر گھر سے نکلے تو وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے مشہور فقہہ نے یہ فتوہ دیا کہ نفقہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب عورت نافرمان نہ ہو ہم کہہ چکے کہ عورت کے حقوق دو قسم کے قانونی حقوق جو نفقہ سے عبارت ہے اگر مرد نفقہ نہ دے تو عورت کو حقے کے قانونی چارہ جوئی کر کے مرد سے اپنا نفقہ لے دوسرے حقوق اخلاقے انسانی ہے کہ ان کا پاس و لحاظ رکھنا زندگی کی بقاہ و دوام کا سبب ہوتا ہے ان حقوق کی رعایت کرنے سے جو سکون و اتمینان اور آرام و چین ملتا ہے اسے ہم یہاں سپرد قلم کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور ان کے حقوق کے بارے میں بہت تاقید فرمائی ہے ان میں سے بعض احادیث یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے خاندان والوں کے لئے بہترین ہے اور میں تمہارے درمیان اپنے خاندان والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں مرد کی شریک حیات اس کے گھر میں ایک اسیر کی مانند ہے اور خدا کے نزدیک بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی شریک کار شریک حیات کے ساتھ نیک سروق کرتے ہیں امام محمد باقر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل نے عورت کے بارے میں مجھ سے اتنی سفارش کی ہے کہ میں یہ سوش نہیں لگا اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کریں دوسری حدیث میں فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عورت کی حرکتوں خواہ اس کے ایک بات کو برداشت کرتا ہے خدا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کو اس پر واجب کر دیتا ہے اور اس کے لیے دو لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دو لاکھ گناہ کو بہب کر دیتا ہے اس کے دو لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے لیے اتنے سال کی عبادت لکھتا ہے کہ جتنے اس کے بدل پر بال ہیں عورت کے حقوق کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں بہترین دستور ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں مرد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ مددبانہ اور شائستہ برطاہ کرے اور اس کی لگزشوں سے چشم پوشی کرے اس کی بدتمیزی پر صبر کرے تاکہ اسے وہ عجر مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں شک نہیں ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ناچاقی ہوتی ہے کبھی مرد اور عورت کے اخلاق میں ہم آنگی نہ ہونے کی وجہ سے کشم کش ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی ایسا فیل سرزد ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان زیادہ فیصلہ ہو جاتا ہے اگر وہ اس کی طلافی نہ کرے تو ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے خصوصاً اس مرد اور عورت کے لیے کہ جنہوں نے ابھی زمانے کے ان نشیبوں فراز کو نہیں سمجھائے اور جوانی کی مسجیوں میں چور ہیں ان کو بہت جلد غصہ آتا ہے اور ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان اسباب کا صدباب کرنے کی خاطر اسلام نے مرد اور عورت کو کچھ نصیحت کی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی لغزش سے چشم پوشی کرنے کی تاقیق کی ہے اور انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی وسیعت کی ہے امار بن اسحاق نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مرد پر عورت کا کیا حق ہے فرمایا اس کو شکم سیر کرا اسے کپڑے پہنائے اور اس کی نادانیوں سے چشم پوشی کرے خلیلِ خدا حضرت ابراہیم نے سارا کے اخلاق کے شکایت کی تو خدا نے ان پر وہی نازل کی عورت پسلی یا خوشک اور سوکھی لکڑی کی معنی دے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس سے درگزر کروگے تو اس کے وجود سے لذت اندوز ہوگے اہم ترین موضوع کے جس کی طرح مرد کو زندگی میں متوجہ ہو جانا چاہیے یہ ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کی شریک حیات اس کے گھر میں عصیر نہیں ہے لہٰذا فقی نقطہ نظر سے مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو کام کرنے پر مجبور کرے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی شریک حیات کی مدد کرے ہمارے امام عاشمین انہم السلام نے ان لوگوں کا بہت ثواب بیان کیا کہ جو اپنی عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان میں سے باز درزل ہیں شریک حیات کی مدد کی جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیرہ علیہ السلام سے فرمایا ہے ابو الحسن مجھ سے سنو کہ میں وہی کہتا ہوں جس کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اور یہ کہ جو مرد بھی اپنے گھر میں اپنی عورت کی مدد کرتا ہے خدا کو اس کے بدن کے ایک اقبال پر ایک سال کی نماز روزے کا ثواب دیتا ہے اور اسے سابروں دعود و یعقوب اور عیسیٰ جیسا ثواب ادا کرتا ہے اس حدیث میں عورت کی مدد کی یہ تشویق اس بات کا سبب ہے کہ مومن مرد اپنی شریک حیات کی مدد کرے اور اس پر حکمرانی کرنے سے پرحیز کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص گھر میں بیوی کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے سے قبید خاطر نہیں ہوتا ہے خدا اندعالم اس کا نام شہیدوں کی فیرست میں لکتا ہے اور ہر شب و روز میں اسے ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں اتنے ہی شہر بناتا ہے جتنے اس کی بدن میں رگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی شریک حیات کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور پروردگار کے وضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہ جنت کی حوروں کا مہر بن جاتا ہے اور حسنات و درجات میں اضافہ کرتا ہے سختی کرنے والے مردوں کی مدمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا خطہ اپنی زوجہ کو مارتا ہے قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا میں اس کا دشمن ہوں گا اپنی عورتوں کو مت مارو کیونکہ جو شخص نہ حق اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ خدا رسول کی نافرمانی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کام سے کوئی تعلق نہیں جس کے پاس کافی مال و دولت ہو اور وہ اپنی بیوی پر جفا کرتا ہو اور اس کو تنگی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہو شریک حیات کے لیے وسط امام زین العابدین علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک تم میں سب سے بڑا خوشنود وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے اخراجات کو فراخی کے ساتھ پورے کرتا ہو امام رعباء علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عیال کو زندگی میں اپنی وسط دے کہ جس سے وہ کسی وقت بھی مرنے کی تمنہ نہ کریں یہاں تک ہم نے یہ ویان کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر مہربارن رہیں انہیں عذیت نہ دیں انجیدہ نہ کریں ان پر سختی نہ کریں بلکہ ان کی مدد کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ مردوں کی ان خدمات کے عوض اسلام عورت کو کیا حکم دیا ہے اور زندگی کی میزان میں انہیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے عورت پر مرد کے حقوق حسن بن محبوب نے مالک بن عطیہ سے انہوں نے محمد بن مسلم سے انہوں نے محمد باقر حسن سلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی ہے اللہ کے رسول عورت پر مرد کا کیا حق ہے آپ نے جواب دیا اسے اپنی شعور کی اداعات کرنا چاہیے اس کی بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ نہیں دینا چاہیے اس کی اجازت کے بغیر مستعب روزہ نہیں رکھنا چاہیے خود کو اس کے اختیار میں دینا چاہیے اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے خواہو سواری پر سوار ہو اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے اگر اس کی اجازت کے بغیر نکلے گی تو اس پر آسمان و زمین اور غضب و رحمت کے فرشتے لانت کریں گے عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول مردوں میں سے مرد پر کس کا حق زیادہ ہے فرمایا اس کے ماں باپ کا پھر سوال کیا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کے شہر کا عرض کی کیا اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا میرے اوپر ہے فرمایا نہیں بلکہ ایک فیصر بھی نہیں اس نے کہا اس خدا کی قسم کے جس نے آپ کو حق کے ساتھ ممکوس کیا مرد ہرگز میرا مالک نہیں بن سکتا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ چراغ روشن کرے کھانا پکائے جب شہر کام سے واپس آئے تو دروازے پر جا کر اس کا استقبال کرے اسے خوش آمدید کہے اس کے لئے تشت و تولیہ پیش کرے اس کے ہاتھ دھلوائے اور اس کے خواہش کو پورا کرنے میں دریگ نہ کرے مگر یہ کہ کوئی وجہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک خدا کا حق عدا نہیں کر سکتی جب تک کہ شہر کا حق عدا نہیں کرے گی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عورت رات میں سو ہے اور اس کا شہر اس سے ناراض ہو تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا شہر خوش نہ ہو جائے عورتوں کا جہاد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خدا نے مرد اور عورت پر جہاد واجب کیا ہے مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جان و مال کو قربان کریں یہاں تک کہ شہادت ایسے بلند مرتبے پر پہنچ جائے اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شہر کی عذیت اور اس کی غیرت پر صبر کرے اس حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے گھر کو مہاد جنگ اور عورتوں کو فوج قرار دیا اور صبر کو اس جنگ کا امترین اسلحہ شمار کیا اور مرد کی عذیت تو عیدہ رسانی نیز و شمشیر ہے جو عورت پر پڑتی ہے عورت اس مہاد سے فرار نہیں کر سکتی بلکہ اسے صبر و ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کرتے رہنا چاہئے یہاں تک کہ زندگی کو بہترین نتیجے پر ختم کر دے بہت سی عورتیں ناتجر بکاری اور عدم تربیت کی وجہ سے شقست کھا جاتی ہیں وہ شہر کا گھر چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی اولاد کو ماں کی محبت و شفقت سے معروم کر دیتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کی زندگی کو مقدر بنا دیتی ہیں ان کے برخلاف صبر کرنے والی عورتیں اپنی زندگی کی کشتی کو شہر کے غیض و غضب کی بکری ہوئی موجوں سے نکال کر سائل مراد تک پہنچا دیتی ہیں خود بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور بچوں کی آقبت بھی سمار دیتی ہیں امام صادق علیہ السلام شہر کے علاوہ دوسروں کے لیے زینہ تو اسے انگار کرنے سے منع کیا ہے فرماتے ہیں جو عورت اپنے شہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگاتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس خوشبو کو اس طرح دھو دے جس طرح وہ غصب جنابت کرتی ہے اپنے عورت کے قدر نہ کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں جو عورت اپنے شہر سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے ہرگز کوئی خوشی نہیں ملی اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اگر اسلامی معاشرے کے عورت تو مرد عورت ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقین ان وہ کامیاب اور اچھی زندگی بسر کریں گے مرد عورت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ روزہ کی رات میں عورتوں سے ہم بستری کرنے کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو دونوں ایک دوسرے کی زینت ہو اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہو یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس کی بانت ہے جس طرح بدن کو چھپانے اور اسے سردی و گرمی سے بچانے اور زینت کے لیے لباس ہوتا ہے اسے طرح ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آرام و سکون بخشتے ہیں یہ لباس ان کے زندگی کے ہر پہلو کو ڈھانک دیتا ہے میاں بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے عیوب اور خامیوں کو چھپائیں ایک دوسرے کی بد اخلاقی و بد تمیزی کو دوسروں سے بیان نہ کریں اپنی اندرونی زندگی کا راز فراش نہ کریں ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے پر تحمد نہ لگائیں کہ دونوں برباد ہو جائیں گے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں تاکہ خدا انہیں وہ عظیم عجر عطا کرے جس کا اس نے وعدہ کیا امام زیلہ عبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی نعمت ہے جس کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے زندگی کی خوشیوں اور تلخیوں کا اپس میں تقسیم کر لینا چاہیے فراخ دلی سے کام لینا چاہیے تاکہ ان کی اولاد بہترین و بلند مرتبہ انسان بن جائے شوہر کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اپنی دلی محبت کو عاشقار کرے بلکل اسی طرح جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا کہ مرد کی یہ بات عورت کے دل سے کبھی نہیں نکلتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس سے وہ بھی مرد سے محبت کرتی ہے اور سختیوں میں وہ اس کی مدد کرتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ